بڑے بڑے شکاری بیٹھے رہ جاتے ہیں اکثر جونئر شکاری آتے ہیں اور شکار مار کے چلے جاتے ہیں بچے آتے ہیں شکار مار کے چلے جاتے ہیں بڑی بڑی چیزیں بڑے بڑے دعوے بڑی بڑی چرائیاں بڑے بڑی فارمولیشن ہیں ماوے اور دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں بلکل سادہ سی چرائی بھی نہیں ہوتی بلکل آم سا آٹا یا کوئی کیچوہ یا کوئی بھی چیز لگا کے شکار مار کر چلے جاتے ہیں اور باقی سب لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں دوستو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز مہنگی سے مہنگی بتائی جائے جو کاؤسٹی ہو جو آپ کو ملنے بھی مشکل ہو تب ہی جا کے اس کے اوپر شکار ہوگا آج جو میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں وہ بلکل آم سی ہے جو کھیلی جاتے ہیں دوستو یہ شکار کے لیے چرائی پاورڈر کھل باکڑا اور لاگ یہ تینوں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کم وقت میں شکار کے لیے بہترین اور موثر چیزیں تمام چھلکے والی مچھلیوں کے لیے کیلیں اور فائدہ ہوتا ہے کوئی کلو کھل لینے کی ضرورت نہیں بلکل آسان سادہ طریقہ دو کپ سرسو کی کھل لے لیے دیکھیں دو کپ سرسو کی کھل لے لیے اس کے اندر آدھا کپ سے بھی کم یعنی چوتھا حصہ آپ نے ایک کپ کا چوتھا سا برڈ فیڈ لے لینے یہ ڈال دی ہے میں نے برڈ فیڈ اسی کے ساتھ یہ چوکر آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا حصہ ایک کپ کا اس کے اندر جناب ہم نے چوکر کا ڈال دیا اس کے اندر جو گھروں میں استعمال بلکل ٹوٹا بری چاول ہوتا ہے چوتھا حصہ ایک کپ کا وہ ڈال دیا دو چمچ دوستو ہم نے شکر کے ڈال دی ہے اب یہ آپ کے ہر قسم کی مچھلی کے شکار کے لیے ریڈی ہے چرائی پاورڈر ہے میں نے بوتل میں بند رکھی آپ نے بھی رکھنی ہے ایک سے دیڑ چمچ میں اس وقت چرائی پاورڈر کا ڈالوں گا آپ دوستو کے سامنے آپ نے ہمیشہ اسی طرح بوتل میں سٹو رکھنا ہے یہ کھل باکڑا اسے بھی میں نے بوتل میں سٹو رکھا ہے اس کو نکالیں گے ایک سے دیڑ چمچ جائے گا جناب یہ اس چرائی کے اندر یہ چرائی کے اندر اب ڈال کے اس کو نرم اور ہلکے ہاتھوں سے دوستو مکس کریں اور اس کو بوتل کے اندر آپ نے بند کر کے رکھ لینا ہے جب پوائنٹ کے اوپر پہنچے اس طریقے سے اپنی بوتل سے نکالیں جتنا چاہیے اس کے اندر آپ نے چاول لینے ہیں جتنے آپ کو چاول اس وقت موقعے کے مناسبت سے چاہیے چاول میراؤ ارجانٹ اسی ٹائم بار بار چرائیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے بس بوتل پڑی رہے صرف چاول اُبال کے لے کے جائیں اور اس کو جناب آپ پوائنٹ پہ جا کے اس طرح سے ڈھیلے آرتوں سے رگڑیں اور یہ اس کے اندر آپ آدھا ڈھکن سے ایک ڈھکن جو آپ کا یہ وہ اس کے اندر جناب لاکھ کا جائے گا اور آپ کی بہترین کم وقت کے اندر اچھے ریزلٹ کے لیے چرائی بن کے تیار ہے دوستو یہ بلکل دیسی اور نیچرل فارمولیشن ہے جس کے اوپر اچھا ریزلٹ آتا ہے وہ ہے انڈا دیکھو دوستو انڈا جو ہے آپ لوگ ہک بیٹ میں بھی یوز کرتے ہیں آپ لوگوں نے پورے یوٹیوب چینلز کے اوپر اور باقی جگر پلیٹ فارمز کے اوپر دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے انڈے کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہک بیٹ کے اندر پاکستان میں بنگلہ دیش میں انڈیا میں باقی دوسرے تمام کانٹریز کے اندر پر آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے آپ جو ہے اگر انڈے کو استعمال ہمیشہ ہک بیٹ میں کرتے رہے ہیں تو آج ایک بات یاد رکھئے گا کبھی اتفاق ہو تو بیس پچیس روپے کا انڈا ہے نا کوئی بہت بڑی مہنگی چیز نہیں ہے دو طریقے میں آپ کو اس کو بتا دے تو ایک تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ آپ اس کو اپلائی کریں جس وقت آپ اپنی ہک بیٹ کے جو ہے کہ سوری چرائی جس وقت آپ بنا رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ اس کو اپلائی کریں اور یہ آپ کو بڑا اچھا مزہ کرائے گا ریزل دے گا تو دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سٹور کرنا چاہتے ہیں تو ڈھائی سو گرام چوکر لیں اس ڈھائی سو گرام چوکر کے اندر آپ نے انڈا ڈالنا ہے انڈا ڈالنے کا بہت اس کو بہت اچھی طریقے سے رگڑنا ہے اتنا رگڑنا ہے کو بلکل مکس ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو رکھ دینا ہے کشک ہونے کے لیے سوکنے کے لیے وہ کشک ہوگا سوکے گا بلکل ڈرائی کرنا اس کو اور ڈرائی کرنے کے بعد اس کو آپ نے جو ہے بوتل میں کسی میں سٹور کر لینا ہے بوتل کے اندر کسی قسم کی نمی نہ ہو بلکل کشک بوتل ہو اگر بوتل میں نمی ہوگی تو اس کے اندر پھر سمیل ہو جائے گی اور وہ پھر مزا نہیں آئے گا اس طریقے سے کھیلنے کا جو ریزلٹ ملتا ہوتا ہے تو ریزلٹ کر لینا ہو تو معمولی سی چیز ہے بہتر یہ ہے کہ جس وقت آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے کرنٹ جس وقت پوائنٹ پہ بنایا گھر سے اپنی چرائی بنا کر لے کے جانا چاہتے ہیں تو اسی وقت آپ اس کو ریڈی کر لیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انڈے کو زردی سمیت استعمال کر لی جگہ کوئی مسئل ہو نہیں آپ کو زردی نکال کے پھیکنے کی یہاں تک انڈے کا استعمال ہوتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ انڈے کی جو چھلکے ہوتے ہیں ان کو بھی بڑی بڑی توڑ کے ڈال لیتے ہیں اپنی چریوں کے اندر اور اس کو بولتے ہیں چانن کہ بھئی یہ کہ چانہ ہوتا ہے بھئی ہم نے چانہ ڈال دیا چانے کے طور پر رنگین سوئیاں خوشک وہ بھی استعمال کی جاتی ہیں یہ انڈے کا چانہ بھی بنا کے استعمال کی جاتا ہے اس کے علاوہ اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو اندر استعمال کی جاتی ہیں بطور چانے کے تو لہٰذا آپ کو خیر چانہ وغیرہ یوز کرنے کے ضرورت نہیں ہیں آپ صرف ایک کو یوز کریں وہ بھی فارمی کوئی ضرورت نہیں ہے دیسی انڈے ڈھون لیں گی یا دیسی انڈے کے چکر میں پڑھنے گی جو انڈہ آپ کو ملے اویلیبل ہوتا ہے آسانی سے اسی انڈے کو لیں اور آپ اس کو شکار کھلیں چائے ہکبیٹ میں کھلیں چائے چرائی میں کھلیں آپ کی اپنی چوائے سے اپنی مرضی ہے اور یاد رکھے گا اس سے چرائی کی خوشبوں میں کوئی بھی آپ کا فرق نہیں پڑھنے والا کہ کئی آپ سوچے گئے اگر ہم نے انڈے کو چرائی میں ڈال دیا تو ہماری چرائی کی خوشبو خراب ہو جائے گی چرائی کی خوشبو آپ کی بالکل بھی خراب نہیں ہوگی جس طریقے سے خوشبو ہوتی ہے ویسے ہی خوشبو رہے گی لیکن بس یہ ہے